سٹوڈنٹ ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل فل کنسپٹ بائی محمد تاہین سو سٹوڈنٹ آج کے اس پارٹیکولر لیکچر میں ہم ایک نیا چپٹر سٹارٹ کرنے والے ہیں انوائرمنٹل کیمسٹری سٹوڈنٹ یہ انوائرمنٹل کیمسٹری جو ہے نا یہ کلاس ٹینڈ میں بھی ہے اور کلاس ٹویل میں بھی ہے لیکن دونوں کے جو ہے نا لیول میں بہت دیفرنس ہے اوکی تو کلاس ٹین میں جو ہے نا اس کے دو چپٹر ہے ایک وارٹر کے مطالق اور ایک ہماری اٹموسفیر کے مطابق اسی طرح سیکنڈ ائر میں بھی ہے لیکن وہ ہائی لیول ہے تو سٹوڈنٹ آج ہم اس کی کچھ انٹروڈکشن جانیں گے کہ انوائرمنٹل کیمسٹری بیسیکلی ہے کیا سب سے پہلے سٹوڈنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ کیمسٹری کیا ہے پھر ہم ہمیں انوائرمنٹل کیمسٹری بہت ایزیلی سمجھ میں آئے گی تو سٹوڈنٹ کیمسٹری کیا ہے سب سے پہلے ہم کیمسٹری کو جانیں گے پھر ہمیں انوائرمنٹل کیمسٹری بہت ایزیلی سمجھ میں آئے گا تو کیمسٹری کیا ہے کیمسٹری یہ دیفنیشن آپ اپنے ساتھ ہیں لیکے ایزیلی کشی دی برانچ دی برانچ دی برانچ دی برانچ کسی 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 the study of different properties structures and composition of matter composition of matter chemistry kya his student the branch of science which deals with the different properties structure in composition of matter chemistry is all about what matter student chemistry میں ہم جو ہینا matter کے different properties کو study کریں گے اس کی structure کو اور اس کی composition کو study کریں گے تو اگر آپ سے کوئی جنرلی بولے کہ what is chemistry تو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہو کہ the study of matter is called chemistry like اگر آپ کچھ اس سے زیادہ پڑھنا چاہتے ہو تو the branch of chemistry which deals with the different properties structure and composition of matter is called chemistry اب سٹوڈنٹ یہ سائنس کیا ہے اس دیفینیشن میں میں نے کچھ ترمینالوجی کو ڈسکس کیا اس میں سائنس ہے like جو ہینا structure properties composition matter یہ کچھ ترمینالوجی میں نے use کیا تو اس کا مطلب بھی آپ نے clear کرنا ہے سٹوڈنٹ سائنس کیا ہے the branch of any knowledge every knowledge which is derived from human observation and experiment is called what is called science the knowledge obtained from human experiment and observation is called science جو observation observation and experiment experiment سے نکلا ہو تو اسے ہم science کہتے ہیں پھر ہم properties کے matter کے کون کون سے properties ہیں properties ہمارے پاس physical بھی ہو سکتے ہیں physical properties اور یہ chemical بھی ہو سکتے ہیں تو matter کے ہم physical properties کو بھی study کریں گے اس کے chemical properties کو بھی study کریں گے اور پھر اس کے structure کہ matter کا structure کس طرح matter بنا ہے کس طرح اس کی جو ہے نا structure ہے کسی طرح کس طرح item جو ہے نا آپس میں لنک ہو کے matter کو بنایا ہے تو اس کے structure کے بارے میں اور composition کے کس چیزوں سے کن چیزوں سے جو ہمارے پاس matter ہے وہ بنا ہے اب یہ matter کیا ہے student matter ہمارے پاس ہے anything anything which occupies space and half mass is called matter matter ہر وہ چیز جو جگہ گرتی ہو اور وزن یا کمیت رکھتی ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں matter anything which occupy space and half mass is called what matter so student and the changes occurring in it is called environmental chemistry environmental chemistry ہمارے پاس chemistry کی وہ برانچ ہے جس میں ہم environment کی study کرتے ہیں اور اس environment میں جتنی بھی changes جو آتے ہیں day by day تو اس کی study کو ہم کیا کہتے ہیں we call it what we call it environmental chemistry it also deals with effect of various chemical on living organism including man animal and plant student جو environmental chemistry ہے تو different chemical جو ہمارے اوپر پودوں کے اوپر کون سے impact ہے تو اس کی study ہم کس میں کرتے ہیں environmental chemistry میں like student اگر ہم کچھ fertilizer use کرتے ہیں کچھ pesticides جو ہم use کرتے ہیں agriculture میں تو ان کا ہمارے body یا living organism پہ کیا effect ہے جس طرح کون کون سے effect ہو سکتے ہیں تو اس کی study ہم environmental chemistry میں کرتے ہیں student next اگر ہم day by day ہماری water quality خراب ہوتی جاتی ہے due to human activities تو اس water کی quality کی خرابی کی وجہ سے جو ہمارے جسم میں different طرح کے بیماری جو ہیں پیدا ہوتی ہے یا پودوں کے اندر different disease جو ہیں کاث ہوتے ہیں اور animal کے اندر بہت سے disease اب پیدا ہوتے ہیں تو اس disease کی study اور اس کے پیچھے کی logic کو study ہم کس field میں کرتے ہیں ہم environmental chemistry میں کرتے ہیں student environmental chemistry بہت important branch of chemistry ہے اگر کوئی بھی student جو ہے نا specialization کس بھی field میں کرتا ہے تو like اگر وہ organic بھی پڑھنا چاہتا ہے in organic analytical physical تو environmental chemistry ان اسے پڑھنا لازمی ہے because environmental chemistry کیوں اتنی لازمی ہے کیوں کہ جو ہے نا یہ all about our health یہ تمام ہمارے health اور پودوں کے health اور اس کے ساتھ ساتھ جو animals ہیں اس کے health پہ کونس کونسے impact ہو رہے ہیں due to human activities تو اس کی study ہم کس میں کرتے ہیں environmental chemistry میں کرتے ہیں student اب یہ environment کیا ہے environment جیسے آپ ماحول کہتے ہو ماحول اردو میں یا ہندی میں so anything environment is basically anything which surrounds جو ہمارے اردگر موجود ہے is called what our environment anything which surrounds us is called environment اب یہ environment جو ہے نا بائیوٹک فکٹر کی اور ابائیوٹک فکٹر کی بائیوٹک فکٹر سے ہمارے مطلب وہ جو living ہو بائیوٹک فکٹر وہ فکٹر of environment جو living ہو جو سانس لیتا ہو اور ابائیوٹک جو non-living ہو living میں ہمارے پاس animal بھی آ سکتے ہیں human بھی آ سکتا ہے جو ہیں نا پلانٹس بھی آ سکتے ہیں non-living میں ہمارے پاس soil آ جاتا ہے water آ جاتا ہے جو ہیں نا mountain آ جاتے ہیں تو یہ environment کے component ہے student اب environmental environment جو ہمارا اردگر چیزیں ہیں وہ جو ہیں نا scientist اس نے مل کر اسے five category sorry four categories میں divide کیا گیا ہے اوکے student تو یہ four category کیا ہے یہ جو ہمارا environment ہے نا تو اس میں ایک جو بڑا component ہے اس کا جو classification ہوئے ہیں وہ four طرح کی ہوئی ہے number first geosphere یا اسے آپ lithosphere بھی کہہ سکتے ہو تو student lithosphere is related to all non-living solid earth جس طرح ہمارے پاس soil ہے stones ہے mountain ہے تو یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس environment کی جو ایک part ہے جسے آپ geosphere یا lithosphere کہتے ہو یہ اس کی category میں آتی ہیں next ہمارے پاس ہے hydrosphere hydrosphere جب بھی آپ hydro کا word سنیں تو آپ کے ذہن میں water کا آنا چاہیے تو hydrosphere is related to what is related to water جتنے بھی ہمارے environment میں water ہے ہمارے جتنے بھی water ہے تو اس کو ایک category میں include کیا گیا ہے جسے آپ hydrosphere کہتے ہو next ہمارے پاس بائیوسفیر ہے جو ہیں جس طرح ہمارا ائر ہے ڈیفرنٹ گیسز جو blanket of cases around اور تو یہ ہمارے پاس atmosphere ہے جو ڈیفرنٹ گیسز ہیں ہمارے environment میں ڈیفرنٹ ائرز ہیں تو یہ کیا ہے یہ اس کی study کو include کیا گیا ہے environment کے ایک part ایٹموسفیر میں next ہمارے پاس biosphere جو ہمارے جتنے بھی bio living thing ہے تو اس کو ایک category میں include کیا گیا ہے جسے آپ biosphere کہتے ہو تو student یہ تھی کچھ introduction about environmental chemistry i hope you will understand my lecture student if you find any problem so please ask me in the comment section below thank you so much for watching my video